ابھی ابتدائی عشق ہے آگے دیکھو ہوتا ہے مبتیس سلمان عجری صاحب جیل سے بارہ چکے ہیں اور ہر مسلمان کو ہر ان کے چانے والوں کو جس چیز کا بے سبری سے انتجار تھا کہ مبتیس سلمان عجری صاحب کا پہلا بیان کب سامنے آئے گا وہ انتجار کی گھڑی اب ختم ہو چکی ہے میں آپ کو مبتیس سلمان عجری صاحب کا وہ چھوٹا سا بیان جو جیل سے آنے کے بعد وہ اپنے محلے کی مسجد میں عیسیٰ کے نماز کے بعد دیتے ہیں تو آپ اس بیان کو پورا دیکھئے کہ مبتیس سلمان عجری نے کیا خاص میسج اس بیان میں دیا ہے تو آپ اس بیان کو پورا دیکھئے اللہ رب العزت کا بے پایا کرم و احسان اور اس عظیم بادشاہ آزم احکم الحاکمین کا انعام و اکرام کہ آپ کا یہ خادم صحیح سلامت آپ کے سامنے حاضر ہے سبحان اللہ ایک بات یاد رکھیں چاند کو گہن لگ سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے بوسک ہے جب کیا کہنا تھوڑی دیر کے لیے چاند گرہن ہوتا ہے لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پھر آپ و تاپ کے ساتھ چمکتا ہے بوسک آج کافی لمبے عرضے کے بعد میں لوٹا ہوں آپ کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہے اور میرے اپنے وطن والوں کو شاید میرے سے زیادہ آپ کو خوشی ہے میں تقریر کرنے کے مون میں نہیں ہوں ابھی ابتدائے عشق ہے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا انشاء اللہ سبھل جائے پانی کے بدلنے کی وجہ سے طبیعت میں تھوڑی سی تکلیف ہے انشاء اللہ والعزیز بہت جلد آپ کے سامنے آپ اسی مشن کے ساتھ زندہ کھڑے رہے ہیں بس ایک بات میں بتاتا ہوں مومن کو کبھی نروس اور مایوس نہیں ہونا چاہے لاکرین تھوڑی دیر کے لیے کوئی مصیبت دیتا ہے لیکن اس کے بعد انعام اس سے بھرکر دیتا ہے انماع العسری یسرہ اللہ فرماتا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے میں یہاں اکیلا تھا نہ جیل میں اکیلا تھا آج الحمدللہ اپنے گھر واپس آیا ہوں لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے ابھی ابھی ابتدائی عشق ہے آگے دیکھو ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوا سب سے پہلے اللہ عز و جل کا بے پایا کرم و شکر اور احسان اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے حضوروں کی دعائیں اور ہندوستان ہی نہیں بن کے دنیا کے چپے چپے سے ہر عاشق رسول کی دعا ہے اور ایک بات یاد لکھنا حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوا اللہ عز و جل میں اکیلا سکتا ہے اللہ عز و جل اپنے گھر واپس آیا ہوں لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے ابھی 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 ابتدائی عشق ہے آگے دیکھو ہوتا ہے میرے پیارے دوستو یہ مبتی سلوان عجری صاحب نے کلیشہ کی نماز کے بعد کا یہ بیان ہے ان کا جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا سیر پھر اسی انداج میں دہارنے والا ہے جس انداج میں وہ دہارہ کرتا تھا مبتی سلوان عجری کا حوصلہ تھوڑا بھی پسٹ نہیں ہوا پھر وہ اسی انداج میں آپ کے سامنے آئیں گے پھر اسی انداج میں بیان ہوگا ارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند جائی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا